ہری اوم اوم تت پروشائی ودمہی مہا دیوائی دھیمہی تن نخوردر بچودیات سواگت ہے آپ کا ہمارے ہندی اوکیپ چنم ہم آپ لوگ کے لئے نئے سے نئے جانکاریاں لے کے آتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ لوگ کو پسند بھی آتی ہوگی آج کی جو ہم جانکارے لے کے آئے ہیں وہ بہت ہی مہتو بند جانکاری ہیں آج کی وقت میں سبھی وقتی پوجہ پاٹ کرتے ہیں بھوگ دیتے ہیں دھوگ دیب کرتے ہیں لیکن پھر لوگوں کا ایک سوال رہتا ہے جی ہم تو بھوگ بھی دیتے ہیں دھوگ دیب کرتے ہیں لیکن ہماری پریشانی سمافت نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں اب کئی لوگ جو ہے کہیں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھوگ دیجئے دے دیتے ہیں لیکن کس پرکار سے دینا ہے یہ بھول جاتے ہیں صحیح ویدھی تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ گروہ کا ہونا جیون میں بہت ضروری ہے گروہ کیوں ضروری ہے اسی لئے ضروری ہے یہ سب چیزیں جو ہے بتائی جاتی ہے یہ سکھائی جاتی ہے گروہ کے دورا پھر لوگ کیا کہتے ہیں جی بھگوان ہمارا کام نہیں کرتے ہیں یہ کام نہیں ہوا جی ہمارا وہ کام نہیں ہوا پھر لوگ جو ہے دوش بھگوان کو دیتے ہیں اپنے گلتی انسان نہیں مانتا ہے کہ میری بھی گلتی ہے ارے دیکھئے بھاؤ ہم مانتے ہیں بھاؤ اپنے جگہ ہیں لیکن بھاؤ سے اب بات آئے گی کہ ٹھیک ہے جی میرا نے بھی اپنے بھاؤ سے کرشن کو رہ جایا بھگتی سے پریم سے رہ جایا سوامی رام کرشن پرمہنس جی نے اپنے بھگتی سے ماں کو پسند نہ کیا اور جھوٹے جو ہے ان کو چاول کھلا دیے شبری نے جو ہے شیرام جی کو اپنے جھوٹے بیر کھٹا دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی بھگوان کو جان بوجھ کر جھوٹا کھلانا شروع کر دو کیونکہ یاد انہوں نے کیا ہے تو وہ ایک بھاؤ تھا وہ اتنے پریم میں ڈوب چکے تھے بھگتی میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ ان کو یہی یاد نہیں رہا رام کرشن پرمہنس جی کو یہی یاد نہیں رہا کہ میں اپنا جھوٹا دے رہا ہوں یہ بھگوان ہے اور میں انسان ہوں یہ ان کو یاد نہیں رہا وہ مطلب اتنے کھو گئے کہ مطلب ماتری تو کا بھاؤ ان کے مند میں جا گیا شبری کو یہ یاد نہیں رہا کہ سامنے پربو ہے وہ بھاؤ پیدا کیجئے جان بجھ کرے دی آپ ایسا کریں گے تو تب تو اگر قریبہ ہونے والی بھی ہوگی وہ بھی نہیں ہوگی آج کے وقت میں دیکھا دیکھی بہت کرتے ہیں اس نے ایسا کیا چلو ہم بھی ایسا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بھاؤ ہونا چاہیے آپ پریم بھاؤ اتپن کے یہ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں بھاؤ ہونا چاہیے اب بات آتی ہیں پھر کہتے ہیں ہاں یہ لوگوں نے بھی ان سبھی جو مہان مہان بھوتیاں ہوئی ہیں ہندو سناتن دھرم میں مہان جو بڑے بڑے بھکت ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان ہون یہ بھی گرو مکھ ہوئے تھے گرو مکھ تھے یہ گرو کے دوارہ انہیں گھان پرابت ہوئا تھا یہ ایسے نہیں کہ یہ اڑکے آئے گا اسے ٹھیک ہے تو اسی لئے گرو کو نظری ہے گرو آپ کو بتاتا ہے کس طرح سے دیپ جلانا ہے کس طرح سے دوپ جلانا ہے کس طرح سے بھوگ دینا ہے کس طرح سے ارچنا کرنی ہے کس طرح سے شما مانگنی ہے کس طرح سے اجنا کرنی ہے اور کس طرح سے ستوطی کرنی ہے اور کیا کیا کرنا ہے کونسا منتر پڑھنا ہے کونسا ستوطر پڑھنا ہے ایسا نہیں کہ کچھ بھی پڑھنا شروع کرنی ہے اسی لئے گرو کی آشکتہ ہوتی ہے انیتا تو کتابیں تو ہم جو ہمارے بکسیلر ہوتے ہیں ان سے ہم کتابیں لا کے بچوں کو گھر میں دے دیں لوگ ہی پڑھو لیکن نہیں ان کو گروہ کے باز بیجنا پڑتا ہے کیونکہ گروہ ان کو بتاتا ہے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے اسی طرح سے یہ سکتے ہیں بات آتی ہے بھوگ کی تو دیکھئے سب سے بڑا جو بھوگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی شرطہ آپ کا بھاو بھگوان کیا ہے بھاو ہے ہمارا بھاو ہے ہمارا وہ شرطہ ہے ہماری بشواس ہے سب سے بڑا بھوگ ہوتا ہے ہماری شرطہ ہمارا بشواس پڑھو دوب کا دعا نگرین کرتے پڑھو دیپ کا دعا نگرین نہیں کرتے یا بھوگ نگرین وہ کیا شرطہ جو آپ کی ہو جو سردہ سے آپ نے دیا ہے تو وہ گرین کر لیتے ہیں بہت سے لوگ جو گلتی کرتے ہیں وہی بات آگئی گروہ کے بینہ گیان بینہ گروہ کے جو ہے گیانتاوش دیکھ لیتے ہیں کہیں بھی کیسا کر رہا ہے دی جائے یہ بھوگ دی جائے یدی دیکھئے بھوگ جو ہے اتنا ماتوپن ہوتا ہے دیپتا کے لئے دیکھئے آگئے بھوگ دیتے ہیں دیپتا کو جس بھی دیوی دیپتا کو مانتے ہیں تو وہ ستریبت ہوتے ہیں اور وہ آپ کا کارے کرنے کے لئے آتر ہوتے ہیں آپ کا کارے کرتے ہیں وہ چندبد ہوتے ہیں انہیں پتا ہیں کہ اس نے مجھے بھوگ دیا ہے تو مجھے یہ کارے کرنا پڑے گا وہ قسم ہوتی ہیں انسان اپنے کرموں کو بھول جاتا ہے کرتبیوں کو بھول جاتا ہے مریاداؤں کو بھول جاتا ہے لیکن عشوری ہے جو شکتیا ہے یہ کبھی اپنا وعدہ نہیں بھولتے ہیں یہ اپنی مریادہ کبھی نہیں لگتے ہیں جو بھولتا ہے جو وچن دیتے ہیں وہ وچن کی ہے اب کئے لوگ کیا کرتے ہیں اپنا دوب دیب جلاتے ہیں اور پھر کئے لوگ بھوگ دیتے ہیں بھوگ جو تین طرح سے دیا جاتا ہے اگنی کے دوارہ جل کے دوارہ اور تھل اگنی جل اور تھل یہ دوارہ دیبتا کو بھوگ دیا جاتا ہے اگنی میں جیسے ہم آہوتی عبرہ دیتے ہیں ہون جب کرتے ہیں اور جب انگیاری پہ بھوگ دیتے ہیں گوبر کا جو کنڈا ہوتا ہے اس پہ بھوگ دیتے ہیں یا کپور آتی ہیں اس پہ بھوگ دیتے ہیں یا جل میں بھوگ دیتے ہیں یا تھل میں مطلب جائم پہ رکھیں اس طرح سے جو ہے بھوگ دیتے ہیں دیدی آپ گھر میں بھوگ دے رہے ہیں دیوتا کو تو سب سے اچھا ہوتا ہے کہ کنڈے پہ آپ دے دیں گوبر کے جو کنڈے ہوتے ہیں اس پہ بھوگ دیے کپور پہ بھی دے سکتے ہیں آپ وہ کر میں کیا ہے جب آپ بھوگ دیتے ہیں تو اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھوگ لے گئے لو جی سامنے رکھ دی آپ وہاں پہ آپ نے کتنے دیو دیوتا رکھے ہیں اب آپ سب کو تو نہیں دے پا رہے ہیں اب ایک کو دے رہے کسی کو بھوگ تو آپ کیا کریں گے جس کے نام کا بھوگ دینا ہے اس کے نام کا آوان کرنا ہے بھوگ کو آپ نے سیدھے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اُلٹا ہاتھ نیچے سے رکھنا ہے آوان کرنا ہے جیسے کہ آپ بھوگ دینا ہے جیسے کہ مہترانے کو بھوگ دینا ہے ہے جگہ جنی آدھی شکتی مہ بھوانی ہے نو درگا مییا ہے دشمہ گدیا ہے بھوگ ہوتی مہ تا جگہ جنی مہ لکھ مہ کالی مہ سو سو دی میں آپ کا وہن کرتا ہوں آب آئیے آپ کے لئے بھوگ ہے مہ بھوگ سبکار کیجئے اس طرح سے آپ جو ہے بولیے اور میرا یہ کارے ہیں اس کا رکھ پرن کیجئے اس طرح سے آپ نے جو ہے بولنا ہے اور پھر وہ شکتی آپ کا بھوگ رہن کریں گی آپ کو جو ہے آپ کا کاریا جو ہے وہ بھی پرن ہوگا اور وہ بھوگ اس دیو تک پرافت ہوگا سنکلپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے وہاں ضروری ہوتا ہے یعنی دیوتا آپ کے سامنے بھی کھڑا ہے یعنی آپ اس کو نہیں بھولا رہے ہیں اس کا وہاں نہیں کر رہے ہیں تو کیوں آئے گا وہ نہیں آئے گا جن کا پکار کریں گے وہ ہی ہے یہ انسانوں کی طرح نہیں ہے یہ ایک کو بھولا ہے تو دوسرا بھی جات پڑا نہیں یہ اپنی مریادہ میں رہتا ہے مریادی تھے پرماتمہ کا دربار مریادی تھے پرماتمہ کی شکتی جب بھی آپ بھوگ دیں تو پوری شردہ سے دیں اور ان کے نام سے دیں جس کے نام سے دیں گے وہ ہی دیوتا اس کو گریند کریں گا اور آپ کو گھرے بھی کریں گا اور ایک بات جو محتو پرنبات ہیں جب ہم بھوگ دیتے ہیں کنڈے پہ دیتے ہیں یا اپنا کپور پہ دیتے ہیں یا ہون کے مادنم سے دیتے ہیں تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس کی جو راک ہے اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں کیونکہ کچھ مرکھوں نے ایسا پر چلن چلایا ہے جس کو گھر میں رکھیے راکھوں کام آئے گی وہ کیا ہوتا ہے جو دھوب دیب کی راکھ ہوتی ہیں اس کی راکھ ہوتی ہیں اس میں آپ کی جو کشٹ ہے پریشانیاں ہیں آپ کا درو بھاگیا ہے وہ سارا بسم ہوا ہوتا ہے اس کو جلد سے جلد آپ گھر سے دور کریں اور اس کو جل میں پروہید کریں آپ کی گھر میں اس سے سک شانتی آئیں گے آپ کے کشٹ پریشانیاں دور چلیں گے اس کو گھر میں نہ رکھیں ہشا کرتا ہوں آپ کو جان کریں پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو دھنے باد اگلی ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں تب تک ایلی حریوم او نمش شیوائے او نمش شیوائے